نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ہم سبھی اچھے ہوں گے تو آج پھر ہم آپ کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر پرستو تھے میں آپ کے ساتھ ویروت کمار اور آپ سبھی کا ہماری چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ راجستان کے پرمک جو میلے اور تیوار ہیں ان تیواروں اور میلوں سے سمندد ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ راجستان میں پرمک روپ سے کون کون سے تیوار منا جاتے ہیں اور کس اوثروں پر ان تیواروں میں میلوں کا آہوجن ہوتا ہے اسی کے بارے میں آج کا ویڈیو بنایا گیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اوشیہ کریں ویڈیو پھسند آئے تو اپنے لائک اور کمنٹ ہمیں اوشیہ کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جس کا ٹوپک ہے راجستان کے پرمک تیوار یوں میلے تو راجستان کے پرمک تیوار اور جو میلے ہیں ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم جو یہ میلے اور تیوار آتے ہیں ان تیتھیوں کے بارے میں اتھارت اس سمائے کے بارے میں جانیں گے کیونکہ بہت سارے جو پرتیوگی ہیں بہت سارے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو سمشیہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھارتی مہینوں کے نام ہیں ان کی جو کارلگڑنا ہے اور ان کا پرارم کس پرکار سے ہوا تھا کس پرکار کی تیتھییں آج پل چل رہی ہیں ان کے بارے میں ان کو اکثر confusion ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے ہم پہلے بھارت میں جو ویبین سموت ہیں اور ورطمان پرچلون میں کون سے ہیں اور کس مہینے کی کون سی جو تیتھی ہے اتھار تاریخ ہے اس کو تیوار آتے ہیں تو یہ سب جانکریاں اس ویڈیو میں حاصل کریں گے تو شروع کرتے ہیں پہلے کارلگڑنا پر اداریت جو سموت ہیں یا سن ہیں ان کے بارے میں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وکرم سموت کے بارے میں وکرم سموت جو ہے اسے مالاو سموت یا نو سموت کے نام سے بھی بھارت میں جانا جاتا ہے اگر بات کریں وکرم سموت کے پرارم کی تو اس کا پرارم کب ہوا تو اس کا پرارم پراکرت جین گرند ہے کالکا چاری کتھانک اس کے انسار اس جو وکرم سموت ہے اس کو تو اجینی کے راجہ وکرمہ دیتی کے دوارہ کشان ویجے کے اپلکس میں پرارم کیا گیا تھا اتھار وکرمہ دیتی کا جب گوزرات کے کشان ساسکوں سے یود ہوا تھا تو اس یود میں ویجے کے اپلکس میں ستاؤن ایسا پورو میں اس سموت کو شروع کیا گیا تھا اس ویشن سے ستاؤن ورس پہلے یہ جو وکرم سموت ہے وہ شروع کی گئی تھی اور جو وکرم سموت ہے اس میں کال گڑھنا چندرمہ پر آدھارت ہے اتھار چندرمہ کی جو استتیاں ہیں ان کے انسار سمیہ کی گڑھنا کی جاتی ہے اور چندرمہ پر آدھارت کال گڑھنا کرنے چندرمہ پر آدھارت سموت ہوتے ہیں ان میں 354 یا 355 دن ایک ورس کے اندر ہوتے ہیں تو جو وکرم سموت ہے وہ شروع کب ہوتا ہے یہ پرتیورس چیتر شکلا پرتیپدا کو اتھار چیتر ماس کی شکل پکس کی ایکم ہے اس کو شروع ہوتا ہے اور یہ ورس پرن کب ہوتا ہے پرتیپ ورس فاغون پرنیما ہے اس کو یہ پرن ہو جاتا ہے اتھار ورس میں لگ بگ اگر دیکھیں ورس کی بات کریں تو ورس میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں اور یہ جو وکرم سموت ہے اس میں پرتیپ تیسرے ورس میں ایک ادھیماس آتا ہے اتھار جو پرتیپ تیسرے ورس میں 13 مہینوں کا ہوتا ہے کیونکہ دنوں کی سنکھیا کو سیوجت کرنے کے لیے یا سنتولیز بنانے کے لیے اس پرکار کی کالگڑنا کی جاتی ہے اب اس کے مہینوں کے نام دیکھتے ہیں وکرم سموت میں کون کون سے مہینے ہوتے ہیں تو وکرم سموت کی اگر بات کریں تو اس کا جو پرارم ہے وہ چیتر ماس سے پرارم ہوتا ہے تو اس کے مہینے ہیں چیتر ویساک جیسٹ آساد سراؤن بھادرپد آشوین جسے راجستان کے لوگ کنچل میں آسوز بھی کہا جاتا ہے کارتک مارک شیف پوش مارک اور فاغم تو یہ کل 12 مہینے ہوتے ہیں اس ورس کے اندر اور بات کریں پرتیک مہینے میں دو پکھوارے ہوتے ہیں 15-15 دن کے اور یہ جو دو پکھوارے ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے کرشن پکھ جو مہینے کا پرارم بک پکھوارا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے شکل پکھ جو مہینے کا اتھارت دوسرا پکھوارا ہوتا ہے کرشن پکھ ہے جو مہینے کا پرارم ہوتا ہے اسے بدی بھی کہتے ہیں جیسے چیتر پرارم ہوتا ہے تو چیتر بدی بھی کہا جاتا ہے چیتر کرشن پکھ بھی کہا جاتا ہے اسی پرکار جو شکل پکھ ہے اسے سودی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ ان کے دو پکشوں کی بات ہوئی اب بات کرتے ہیں جو وکرم سمت ہے وہ ہم ورطمان میں کیسے گیاد کریں گے تو اس وی جو سن چلہ ہے ورطمان میں چونکہ وکرم سمت اس سے ستہون ورس پہلے شروع ہوا اتھارت وی ستہون ورس آگے ہوگا تو ہم کیا کہیں گے اس وی سن میں ستہون جوڑ دیں گے اور ہمیں ورطمان کا جو وکرم سمت ہے وی پرابت خطے یہ پرابت ہو جائے گا جیسے وہ دھرن لیتے ہیں دوzdار بائس کا تو 2020 میں اگر ہم ستہون جوڑیں تو ورطمان وکرم سمت ہے دو장이 ہمیں پرابت ہوتا ہے recognise اس وی سن سے اگر وکرم سمت گیاد کرنا ہو ورتمر میں جو وکرم سمت چلا ہے اس میں سے ستہون گھٹا دیں گے کیونکہ اس وی جو سن اس سے ستہون ورس آگے چلتا ہے تو ستہون گھٹا دیں گے جیسے دو جارہویں ایسے چلا اس میں سے ستہاؤں گٹائیں گے تو اس ویسن ہمیں دو ہزار وائیس کا ورس پرابطے ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے سموت کے روپ میں اگلے جو کلینڈر کا جو ورس ہے اس کی بات کریں گے تو اگلا جو سموت ہمارا ہوا ہے اس ویسن اور اس ویسن ہے اسے گرگیریان ورس بھی کہا جاتا ہے یا گرگیریان کلینڈر کے نام سے بھی سے جانا جاتا ہے یہ جو اس ویسن ہے اس کی سمیہ عودی کی اگر بات کریں تو یہ پرتیک ورس ایک جنوری سے 31 دسمبر تک کا ہوتا ہے اتھار ایک ورس میں 12 مہینے ہوتے ہیں جنوری سے لے کر دسمبر تک جن سے آپ پریچیت ہیں اور یہ جو ورس ہے اس ویشن اس میں سمیہ کی جو گڑنا ہے وہ سوریہ پر آداریت ہے اتھار پرتوی جو سوریہ کے چار اور چکر لگاتی ہے 365 دن اور 6 گھنٹے کا اس پر آداریت ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پرتیک ورس ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے اب چونکہ پرتوی سوریہ کے چار اور چکر لگانے میں 365 دنوں 6 گھنٹے لگاتی ہے تو پرتیک ورس 6 گھنٹے بڑھ جاتے ہیں ان 6 گھنٹے کو پرتیک چوتھے ورس ایک دن فاروری میں بڑھا کر کے سمائجد کیا جاتا ہے اور یہ جو پرتیک چوتھا ورس ہوتا ہے وہ ادیورس یا لیپ ورس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس ادیورس یا لیپ ورس میں کیا ہوتا ہے فروری میں پرتیک چوتھے ورس میں 29 دن ہوتا ہے انہے ورسوں میں فروری میں 28 دن ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں یہ پرارم کب ہوا تو یہ ورس عیسیٰ کے جنم کے بعد پرارم ہوا تھا اور عیسیٰ کے جنم کے جو پہلے کا سمیں ہے اسے عیسیٰ پوروے کے روپ میں اور عیسیٰ شروع ہونے کے بعد کا جو سمیں ہے اسے عیسیٰ کے روپ میں یا ایڈی کے روپ میں اتھار اینوڈوینی کے روپ میں جانتے ہیں اور ایسا پوروے کو بیفور کرائیسٹ اتھار ایسا پوروے کے روپ میں جانتے ہیں آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ورطمان میں جتنے بھی سموت پرچلیت ہے ان میں سروعادی کے پورے ویشو میں پرچلیت سموت ہے تو وہ کونسا ہے ایس ویشن اتھار گرگیرین ورس یا گرگیرین کلنڈا ورطمان ویشو میں سروعادیت پرچلیت ہے آگے بات کرتے ہیں سک سموت کی سک سموت جو ہے اس کی سمیہ عوضی کی بات کریں تو اس کی جو سمیہ عوضی ہے چیتر کرشن ایک کم سے شروع ہوتی ہے اور فاغون پورنیما تک ہوتا ہے اتھار اس کے بھی بارہ مہینے وہی ہیں جو وکرم سموت کے ہوتے ہیں چیتر سے لے کر فاغون تک آگے بات کریں کہ یہ شروع کب ہوا تھا تو یہ شروع ہوا تھا اٹھن تر عیسوی میں اور اس کو شروع کس نے کیا تھا جو سک سموت کو شروع کیا تھا کسان ساسک ہے کنیسک نے شروع کیا تھا اور کب شروع کیا تھا اپنے راجہ رون کے سمیہ اکھن تر عیسوی میں اس کو شروع کیا تھا اب بات کریں کن مہینوں کی تو اس کے بارہ مہینے وہی ہیں چیتر سے فاغون تک اور جو ایک سک سموت ہے اسے بھارت کے راستی سموت کے روپ میں اپنایا گیا ہے اتھارت بھارت کا راستی سموت کون سا ہے سک سموت اور اسے بھارت کا راستی سموت کب بنایا گیا اسے بھارت کا راشتہ سموت بنایا گیا 22 مارچ ورس انیس سو ستہ اونی اسوی کو آگے بات کریں سکھ سموت کیسے گیاد کریں گے تو اسوی سن سے اٹھنٹر گھٹا دیتے تھا اسوی سن سے یہ اٹھنٹر ورس بعد میں شروع ہوا تھا تو اٹھنٹر ورس گھٹائیں گے جیسے ورطمان میں 2022 اس میں سے اٹھنٹر گھٹاتے ہیں تو ہمیں سکھ سموت پرابط ہوتا ہے ورس انیس سو چوموالیس پھر بات کرتے ہیں ہجری سموت کی ہجری سموت کو اسلامی کلینڈر کے نام سے جانا جاتا تھا اسلامی جو سمودہ ہے ان میں یہ پرچلت ہے اور جو ہجری سموت ہے وہ اس میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں کالگنڈنا چندما پر آدھارت ہوتی ہے اگر اس کے پرارم بیو کی بات کریں تو یہ کب پرارم ہوا تھا یہ پرارم ہوا تھا 16 جولائی 622 عیسوی کو جبکی مکہ اور مدینہ جو اس تھان ہے ان کی حضرت پیغمبہ محمد صاحب نے یاترہ کی تھی اس سمیں یہ سموت پرارم کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں اس کے جو ایک ورس میں 12 ماہ ہوتے ہیں ان مہینوں کے نام کیا ہیں تو ان کے 12 مہینوں کے نام دیکھتے ہیں یہ ہے محرم اور سفر اس کے بعد ربی الاول اس کے بعد ہے ربی السانی پھر ہے جمادی الاول پھر ہے جمادی السانی اس کے بعد رجب رمجان سواد جلکات اور جلہید شروع کرتے ہیں اب راجستان کے جو پرمکھے تیوار اور میلے ہیں ان کے بارے میں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ راجستان میں تیوار کب شروع ہوتے ہیں اور کب سماپت ہوتے ہیں ویسے تو سامنے طور پر راجستان میں جو تیوار ہے وہ سراؤنی تیج کے ساتھ پرارم ہوتے ہیں اور جو گنگور کا پروے آتا ہے اس کے ساتھ بانا جاتا ہے کہ تیواروں کا سماپن ہو گیا ہے اسی سندر میں راجستان میں ایک کہاوت بھی پرچویت ہے تیج تیوارہ باوری لے ڈوبی گنگور لیکن ادھیان کی شویدہ کی درشتی سے ہم جو راجستان میں ہیں ان میں پرتی مہینے میں جو بنائے جانے والے تیوار اور میلے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اور جو میلے اور اوورس ہے یا جو راشتی ہے سکھ سمت اس کا پہلا مہینہ اور وکرم سمت کا بھی پرتو مہینہ چیتر ماہ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں چیتر ماہ میں چیتر کرشنا ایکم اتھار مہینے کے پہلے دن آنے والا تیوار تو یہ اتیوار کون سا ہے یہ اتیوار ہے دھلنڈی کا اتیوار جو ہولی کے دوسرے دن منائے جاتا ہے تو چیتر ماہ میں چیتر کرشنا ایکم کو یہ اتیوار منائے جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں گنگور پوزن کی تو گنگور کا جو پوزن ہے ویرادستان میں لگ بگ 18 دنوں تک چلتا ہے اور یہ پوزن ہولی کے اگلے دن اتھار دھلنڈی پروکے دن ہی چیتر کرشنا ایکم کو شروع ہو جاتا ہے تو گنگور جو پوزن ہے وہ چیتر کرشنا ایکم سے شروع ہو جاتا ہے اس احسر پر راجستان کے جو بیعور میں اتھارت ادمیر جلے میں ایک میلا لگتا ہے اس کا نام ہے بادشاہ میلا اور اسی احسر پر ایک اور میلا لگتا ہے بیلوڑا جلے کے شاہ پورا می جس کا نام ہے پھول ڈول میلا اب چیتر ماہ میں شیتلا اشتمی منائی جاتی ہے جو ہولی کے آٹھوے دن باد شیتلا اشتمی کا پروے منائی جاتا ہے اور یہ چیتر کرشنا اشتمی کو منائی جاتا ہے اس تیوار کو راجستان کے گرامین انچل میں باسیڑا یا باسوڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ تیوار منائی جاتا ہے شیتلا جو ماتا ہے اس کی ارادنہ کی جاتی ہے اور شیتلا ماتا کو ٹھنڈے جو گینجنے ان کا بھوگ لگیا جاتا ہے آگے دیکھیں تو اس اوثر پر میلا لگتا ہے سیل کی ڈھونگری چاکس جیپور میں شیتلا ماتا کا جو میلا لگتا ہے پھر بات کرتے ہیں اسی دن ماروارڈ میں جو چیتر کرشنا اشتمی کو ایک پروے منائی جاتا ہے اس کا نام ہے گھڑلا اور یہ جو گھڑلا پروے ہے وہ راو ساتل کی جیتا ہے کی ورث سو دا سو بان میں ایسوی میں جو اجمیر کا ملو خان تھا اس ملو خان نے پیپاڑ پر آکرمن کر دیا اور وہاں سے جاتی ہوئی جو کنیائیں تھیں ان کا اپرن کر لیا راو ساتل کو جب سوچنا ملی تو وہ اپنے دلبل کے ساتھ وہاں آئے اور انہوں نے ان سے ید کیا اور ید کر کے ان کنیاؤں کو چھوٹا لیا اسی دوران جو ملو خان کا سینہ پتی تھا گوڑلے خان اس کا راو ساتل نے ورث کر دیا اور ورث کرنے کے بعد اپرن کنیاؤں کو چھوٹا کر واپس لے آئے تب خوشی میں مہلاؤں نے اپنے جو سیر پر گوڑلے خان کا جو کٹا واسیار ہے وہ رکھ کے نرتے کیا تھا اس کی یاد میں ماروارڈ میں یہ تیوار منائے جاتا ہے گوڑلہ جو پروہ منائے جاتا ہے اور اس دن ہوتا کیا ہے مہلائیں جو ہوتی ہیں وہ سموں میں گیت گاتے ہوئے سر پر ایک چھدرت بھٹکا رکھتی ہیں اور اس میں دیپک جلا کر رکھتی ہیں کمار کے گھر گیت گاتی ہوئی جاتی ہیں اور چیتر شکلا جو ترتیا ہے اس ترتیا کے دن اس مٹکے کو جل میں وشرجت کر دیتی ہیں تو یہ تیوار راو ساتل کی یاد میں چیتر کرشنا اسٹمی کو منائے جاتا ہے آگے بات کریں نو سموچسر نو سموچسر جو چیتر شکلا ایکم ہے اس کو نو سموچسر کہا جاتا ہے اسی دن مہاراست میں گوڑی پڑوہ نام کے پروے منائے جاتا ہے گوڑی پڑوہ کا تیوار آتا ہے مہاراست میں منائے جاتا ہے کم منائے جاتا ہے چیتر شکلا ایکم کو اور اسی دن ہندو نوورس کا پرارم مانا جاتا ہے اتھارت بکرم سموت کا پرارم ہوتا ہے پھر بات کرتے ہیں باسنتی نوراترا جو باسنتی نوراترا ہے وہ چتر شکل اکم سے نونی تک منائے جاتے ہیں پھر ہے سنجارہ کا پروہ سنجارہ کا جو پروہ ہے وہ چتر شکل دویتیا کو آتا ہے اور اس دن ہوتا کیا ہے اس دن جو نوی ویوہاہیت لڑکی ہے اس کے سسرال سے سرنگار کی سامگری اور کچھ پریدان بھیڑ سورو پاتے ہیں اسے راجستان میں سنجارہ کے تیوار کے نام سے جانتے ہیں سنجارہ بیدنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں گنگور کی گنگور کا جو پروہ ہے وہ پرتیورس چتر شکل ترتیا کو منائے جاتا ہے گنگور پروہ میں گن جو ہے وہ سیو کا روپ ہے اور گورا پاروتی کا پرتیخ ہے اس پروہ کو کیوں منائے جاتا ہے کہ جو اے ویوہاہیت کرنے ہیں وہ یہ اچھے ور کی کامنا کے ساتھ بھگوان شیو اور پاروتی کی آرادنا کرتی ہیں اور ویوہاہیت مہلائیں اکھنڈ صوبہ گیوتی کا آشیروات پراؤٹ کرنے ہیتو اس ور کی آرادنا کرتی ہیں گنگور جو پروہ ہے وہ راجستان میں سروادی گیتوں والا تیوار مانا جاتا ہے اور یہ تیوار کب شروع ہوتا ہے ہولکا دہن کے ساتھ جب ہولکا کا دہن ہو جاتا ہے اس سے ٹھیک اگلے دن چیتر کشنا اکم کو ہولکا کی جو راک ہے اس کے پینڈ میں آ کر انکوریت جو کے ساتھ گنگور کی لگاتار اٹھارہ دن تک پوجہ کی جاتی ہے اور یہ تیوار اس پرکار سے منائے جاتا ہے پھر بات کریں جو گنگور جو پروہ ہے اس پر جیپور کی جو گنگور کی سواری ہے وہ ہے بہت پرشید ہے آگے دیکھتے ہیں دنگا گور کے بارے میں دنگا گور کا جو پervے ہیں ادھے پور و دودھ پور میں بہت پرشید ہے اور دنگا گور کے پروے کی ادھے پور میں جو شروعات کی اگر بات کریں تو یہ مارانہ امرشی پرثم کے کال میں شروعات ہوئی تھی پھر بات کرتے ہیں دنگا گور بے اٹمار میلا دنگا گور جو بے اٹمار میلا ہے اس کے بعد بات کریں جسلمیر میں ہے جسلمیر جلے میں کیول گوھر کی پوزہ ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے مانت ہے کہ پراتی سمیں میں جب بکہ نیر اور جسلمیر ریاست کے بیچ کھیجتاں چل لی تھی تو ایک بار جو گنگوھر کا پروہ منائے جا رہا تھا اس اوسر پر گڑچی سر طلاب میں جب لوگ ان کا ویسردن کر رہے تھے تو اسی سمیں بکہ نیر ریاست کے جو لوگ ہیں وہاں سے اس سر کو لے آئے اور جسلمیر کی ریاست کے لوگوں نے گنگوھر کو سنگرز کر کے بچایا تھا تو اس کی یاد میں کیول یہاں گوھر کی پوزہ ہوتی ہے اس سر کی نہیں ہوتی پھر دیکھتے ہیں بندی میں گنگوھر کا پروہ نہیں منائے جاتا ہے کیونکہ اس دن ہوا کیا تھا کہ جو راو بودھ شنگ کے چھوٹے بھائی تھے جوڈ سنگھ وہ گنگوھر کی سواری نکالتے سمیں ایک جھیل میں ڈوب گئے تھے اور اس وجہ سے بندی میں گنگوھر کا پروہ نہیں منائے جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار جوڈپور میں بھی گنگوھر کا پروہ نہیں منائے جاتا ہے کیونکہ جو جوڈپور کے راو ساتل ہیں ان کی مرتیوں بھی اسی دن ہوئی تھی اتھارت چتر شکلہ ترتیا کو ان کی مرتیوں ہو گئی تھی اور کیوں ہو گئی تھی گھڑھ لیکھا کے ساتھ وہ یود کیا تھا اس یود میں وہ بری طرح گھائل ہو گئے تھے اور کچھ سمیں پہ ساتھ چتر شکلہ ترتیا کو گنگوھر کے دن وہ مرتیوں کو پرابت ہو گئے تھے اس وجہ سے جوڈپور میں بھی گنگوھر نہیں منائے ہیں پھر بات کرتے ہیں گولابی گنگوھر گولابی گنگوھر کام منائے جاتی ہے گولابی گنگوھر ناک بارہ میں منائے جاتی ہے کب منائے جاتی ہے گنگوھر کے خیل دو دن بعد اتھار چتر شکلہ پنچمی کو گولابی گنگوھر کا ناک دوارہ میں پر وہ منائے جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں اسوک آشٹمی چتر شکلہ آشٹمی کو اسوک آشٹمی کے نام سے راجستان میں جانا جاتا ہے اس دن مہلائیں گرت رکھتی ہیں اور جو اسوک کا پیڑ ہے اس کی پوجہ کرتی ہیں اس سے آگے دیکھتے ہیں رام نومی رام نومی چتر شکلہ نومی کو منائے جاتی ہے کیونکہ مانتا ہے کہ اس دن بھگوان رام کا جنم ہوا تھا اس دن لوگ سریع ندی میں سنان کرنا بہت پویتر مانتے ہیں اور کافی سنکیامی لوگ سریع ندی میں سنان کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مہاویر جہنتی مہاویر جہنتی کا جو پر وہ ہے وہ ہے بھگوان مہاویر کا جنم دن مانا جاتا ہے مہاویر جہنتی کا جو پر وہ ہے وہ چتر شکل تری دشی کو منائے جاتا ہے کیونکہ مانتا ہے کہ جین دھرم کے چوبیس وی تیر تھنکر بھگوان مہاویر کا جنم اسی دن ہوا تھا پھر دیکھتے ہیں ہنوان جہنتی ہنوان جہنتی کا جو پر وہ ہے وہ چتر پرنیمہ کو منائے جاتا ہے کیونکہ مانتے ہیں کہ اسی دن اسیور کا بھگوان ہنوان جو ہے ہنوان جی کا جنم ہوا تھا ہنوان جہنتی چتر پرنیمہ کو منائے جاتی ہے اور چتر پرنیمہ کو ہی سنت پیپا کا جو جہنتی ہے وہ منائے جاتی ہے اور ہنوان جہنتی کے اثر پر چتر پرنیمہ کو مہندیبور بھالا جی اور سالہ سار بھالا جی میں وشال میلے کا آیوجن ہوتا ہے اب آگے بات کرتے ہیں ویساک مہ میں منائے جانے والے تیوھاروں کے بارے میں تو ویساک مہ میں تیوار آتا ہے اکشے ترتیہ یا آخاتیج اکشے ترتیہ یا آخاتیج کا پروے ہے ویکب آتا ہے ویساک شکل ترتیہ کو آتا ہے آخاتیج کا جو تیوار ہے ویساک شکل ترتیہ کو آتا ہے اِس دن پورے راجستان میں ایک عبود سواہ ہوتا ہے اتار بینا کسی پانڈت سے پوچھے بینا ہی اسے عبود سوا مانا جاتا ہے اور اس دن راجستان میں کافی سنکھیامی بال ویوہ ہوتے ہیں حالانکہ سرکار دوارہ اسے روکنے کے لئے کافی اچھے پریاز کیے گئے ہیں اور اس میں سفلتا بھی پراؤت ہوئی ہے بال ویوہ پر اب روک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرسورام جہنتی پرسورام جہنتی ہے وہ ویشاک شکل ترتیا کو منائی جاتی ہے اسی دن پرسورام جہنتی بھی آتی ہے اور اسی دن ویشاک شکل ترتیا کو ہی بکانے راجے کا استعابنا دیو سے مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اسی دن جو اکسے ترتیا تھی اسی دن راو بکانے راجے کی استعابنا کی تھی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اکسے ترتیا کو جو کسان ہے وہ اپنے جو ساتوں انھ ہیں ان کے ساتھ حل کی پوجا کرتا ہے اور اس ور سے جلد ہی اچھی بارش کی کامنا کرتا ہے اور اسی دن کسانوں کے دوارہ گیوں باجری کا کھیچرا بنا جاتا ہے اور گڑھ کی گلوانی منائی جاتی ہے کسان اسے بڑے سردہ بھاو کے ساتھ اور بڑی امن کے ساتھ اسцевار کو راجستان میں مناتے ہیں پھر بات کرتے ہیں بدھ پرنیما کے بارے میں بدھ پرنیما جو ہے ویشاک پرنیما کافتا ہے یہ پرویہ ویشاک پرنیما کے دن منائی جاتا ہے اور اس دن بدھ پرنیما کے دن اثارت ویشاک پرنیما کے دن جو چیتوڑگڑ میں راس میں نامکستان کے پاس ماتر کنڈیا ہے وہاں میلا لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرتابگڑ کے آرنوڈ میں جو ہے گوتمیشور میلا لگتا ہے اور اسی دن جالا پٹن جالا وار میں گومتی ساغر میلے کا آیوجن ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں پیپل پورنیما پیپل پورنیما کسے کا جاتا ہے ویساک کی جو پورنیما ہوتی ہے اسے پیپل پورنیما کے نام سے جانا جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں جیسٹ ماں کے جو تیوہار ہیں جیسٹ ماں میں آنے والے ورت تیوہاروں جو پروہ ہیں ان کے بارے میں تو جیسٹ ماں میں وٹ ساغتری ورت آتا ہے جسے منایا جاتا ہے جیسٹ اماؤشیا کو اس دن ورت کیا جاتا ہے اور اسے بڑھ ماؤشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دن بارہ میں سہریہ جنجاتی کا کمب اتھا سہریہ جنجاتی کا جو ملا ہے جسے سہریہ جنجاتی کا کمب کھا جاتا ہے ویسے سیتا باڑی میں بارہ جلے میں سہریہ جنجاتی کا ملا لگتا ہے پھر دیکھتے ہیں نرزلہ اکادسی نرزلہ اکادسی جو ہے جیسٹ شکل اکادسی کو منائی جاتی ہے اس دن نرزلہ اکادسی کے دن مہلائے ہیں وہ بینہ انجل گرین کیے ورت کرتی ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں آس آٹھ ماس کے ٹوہار آس آٹھ ماس میں سب سے پہلے دیو شہینی اکادسی جسے شکل اکادسی کے دن کو دیو شہینی اکادسی کا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن بھگوان وشمو و انے دیو چار ماہ کے لیے سو جاتے ہیں اور اس وجہ سے چار ماہ تک کوئی بھی مانگلک کاریے نہیں ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں آگے گروہ پرنیما جو کی آس آٹھ پرنیما ہے اس کو گروہ پرنیما کہا جاتا ہے اس کا انہی نام ویاس پرنیما بھی ہے اس دن گروہ دنوں کی پوجا کی جاتی ہے پھر آگے دیکھتے ہیں سراؤن ماس میں آنے والے تیوار سراؤن ماس میں ناغ پنچمی کو جو کی کرشن پنچمی ہوتی ہے سراون مارس کی اس دن راجستان میں ناغ پنچمی کا تیوار منائی جاتا ہے اور اس دن جو ناغ ہوتے ہیں ان کی پوزہ کی جاتی ہے ناغ پنچمی کو جودھور کے منڈور میں ناغ پنچمی میلا بھی لگتا ہے ناغ پنچمی جو ہے وہ بھارت میں دو تیتھیوں پر منائی جاتی ہے ناغ پنچمی راجستان اور بنگال میں جو کرشن پکس کی پنچمی ہے سراؤن مارس کی اس دن منائی جاتی ہے اور سیس بھارت میں شکل پکش کی جو پنچمی ہے سراؤن مارس کی اس دن ناغ پنچمی منائی جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سراؤن مارس کی اگلی تیوہار کی اگلا جو پر وہ ہے وہ ہے نیڈری نومی یہ سراؤن کرشن نومی کو منائی جاتے ہیں اور اس دن نیولی کی پوجہ کی جاتی ہے کب کی جاتی ہے نیڈری نومی کے اوسر پر اتھار سراؤن کرشن نومی کو اس کے بعد ہے ہریالیا ماؤشیا جو کی سراؤنہ ماؤشیا ہے اسے ہریالیا ماؤشیا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس دن مانگلیا واس ازمیر میں کلپ ورکش میلے کا آیوجن ہوتا تھا کلپ ورکش کا میلہ لگتا ہے اسی دن گروہ دورا بودھا جوڑا میں بھی میلہ لگتا ہے اور اسی دن ڈگی پوری میں کلیان جی کے دوستان ہے وہاں ٹوک میں میلہ لگتا ہے سنجارہ سراؤن شکلہ ترتیہ کو جو سنجارہ بھیجا جاتا ہے اس دن کا پروہ ہے وہ سنجارہ کے نام سے جانا جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں ہریالی تیج سراؤن شکلہ ترتیہ کو راجستان میں ہریالی تیج منع جاتی ہے اس سو سر پر جو میلہ ہیں اور جو بچے ہوئے جھولوں پر جھولتے ہیں اور بڑے ہر سور اڈلاس کے ساتھ اس تیوار کو منع جاتا ہے ہریالی تیج کے دن جیپور میں جو تیج کی سواری ہے وہے کافی فرشد ہے اگلا تیوار اس راؤن میں رکشہ بندن جو سراؤن شکل پرنیما کو منع جاتا ہے اس دن بہینے اپنے وائی کے کلائی پر لمبی عمر کے لیے اور رکشہ کامنا کے ساتھ ایک رکشہ ستر بانتے ہیں جسے راکھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور اپنے سوزاؤ کمیٹ بوکس میں بیجیں موسیقی